اکمہ نے ہوف زیادہ نظر سے ان سبس آنکھوں میں دیکھا جن کی پلکیں نہ جانے کس احساس کے تحت یوں لڑز رہی تھی یہ آنکھیں بھی کچھ الگ سے ہی لگی اس کو اس لمحے دوسری طرف سہرابی اپنی بدل دکیفیہ سے یک سر انجان اس کی ہتھیلیوں کی نرماہت اور گرمی اپنے اندر تاک سرہت سے اترتے محسوس کر رہا تھا اکمہ کی تیز چلتی سانسیں اس کو بے ہوت کرنے لگی وہ اس کی آتی جاتی سانسوں میں اپنی سانسیں کھہتا اس کو دیکھتے ہونٹوں پر زبان پھیڑ گیا جو سر اٹھائے ہوف زیادہ نظر سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی دونوں کے وجود کچھ انچ کے فاصلے پر تھے ایک دوسرے سے سر اس کی ہوف زیادہ سی ہوبصورت آواز نے دونوں کے درمیان چلتے اس کوت کو دوڑا وہ اس کی سیاہ سرہ ہوتی آنکھوں میں دیکھتا بولا فیزیکل انٹرچ ایکسٹریم انزائٹی اور سٹریس کے دوران بہت مفید ہوتا ہے تم پریشانہ ہو لیفٹ کچھ لمحوں میں ہی چل جائے گی اس نے نمی سے حکمہ کا سرہ چہرہ دیکھ دکھا حکمہ نے گہلی سانسیں لیتے سار کو اس بات میں ہلکی جنبش تھی دل و دماغ کے جو حالت تھی اس دوران سہراب کا سرد مگر پرسکون سا لمس اس کے لیے ایک نعمت ہی ثابت ہوا وہ اس کے ہاتھ اوپر اپنی انگلی کی گریب تصد کرتی اپنا سار اس کے سینے سے ٹکا گئی اس کے گرم سانسیں پہلے سہراب کو دیوانہ کار ہی تھی کہ اب یہ نزدیکی بے خود ہوتی نزدی سے اس نے حکمہ کی جو کہ سار کو دیکھا سار لیفٹ چل جائے گی نہ کچھ تیر میں حکمہ کی مدم آواز اس کو اپنے دل پاپرتی محسوس ہوئی اور بہکنے لگا تھا وہ سہراب طالب وہ سہراب طالب جس کے ہوبصورت سے ہوبصورت ہے ان لڑکیاں وہ دل نزدیک آتی تھی مگر وہ سب کو خود سے دور کار دیتا ابھی اس علم ہے وہ حکمہ کو خود سے دور نہ کار پایا بلکہ ان نزدیکیوں کو بڑھانے والا بھی وہ خود ہی تھا جو قربتیں اس کو عجیب ہی وقت کا زیادہ لگتی وہ اس لڑکی کی سنگن میں ایک حسین ہواب لا گری تھی وہ نے سر زدہ نیچے جھکا کر حکمہ کے باجو سے اٹھتی بینی بینی خوشبو اپنے اندر اتالی شش فکر نہیں کرو میں ہوں نا ابھی چال جائے گی لیفٹ باری ہمار ارودہ آواز میں کہا گیا اگر اس وقت وہ ہوش میں ہوتی تو یقین ان اس کی آواز میں تیرتے جذبات کو سنگا بے ہوش تو ہو ہی چکی ہوتی اچانک ٹک کے آواز آئے اور لیفٹ واپس جانے لگی سہراب فوراں ہواب سے بیدار ہوا اور اپنی کیاپیت پاکابو پاتے ہلکے سے اس کے نازک ہاتھ ہو پا اپنی انگلوں کے گریفت ڈیلی کر دی اور ہلکے ہلکے اپنے ہاتھ بھی اس کے نرم گریفت سے نکال دے اس کی کامر پا رکھ دیئے اس کی پچھت دیری دیری سے ہلانے لگا دیکھو لیفٹ چل گئی کچھ بھی نہیں ہوا وہ نرمی سے اس کو دیکھتے بولا جبکہ حکمہ شاید اب بھی خوف کے زیر اثر تھی اس کی بات سننا سکی سہراب پریشانہ ہوا حکمہ بھی حد پریشانی سے اس کو پکارتے سہراب نے اس کو کندو سے تھام اور سیدھا کیا حکمہ نے سائر اٹھاتے اپنے حوف زیادہ آنسو سے لبالب آنکھوں سے ان سب اس آنکھوں میں دیکھا جن میں اس وقت تو اس کے لیے فکر کا سمندر تھاٹے مارتا سمندر تھا جی وہ اپنے اندر حمد جمع کرتے صرف اتنا ہی بول سکی سہراب نے ایک ہاتھ اس کی پچھ سے ہٹا گا اس کی آنکھوں کے لیے گنارے ساپ کیا دیکھو ہم پہنچ گے اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا ٹن کیا وہاں سے حکمہ نے لفٹ کا کھلتا دروازہ دیکھا پھر اس کے مسکراتے چہرے کو دنیا کے اسے دنیا کے دلکرش مسکرہ لگی تھی اس کو سہراب کی اس وقت شاید جان بچانے کی خوشی میں یا پھر واقعی اتنی ہی دلکرش تھی سہراب فوراً اس کے اور اپنے درمائے فاسہ بنا گیا حکمہ دیز قدم اٹھاتی آفس میں آئی اور لمبی سانسے لینے لگی سہراب مضبوط قدم اٹھاتا ڈسپینسر کی جانب بڑا اور تھنڈا پانی کا گلاس بڑھتے حکمہ کے جانب چلایا اور اس کے طرح گلاس بڑھایا وہ سار پر رکھی ریفالونگ چیئر کسی کا اس پر بیر گئی اور پانی کا گلاس ایک سانس میں حالی کرتے ٹیبر باراک دیا اپنا تنہ سب بحال کر کے اس نے سامنے رکھی کرسی کو دکھا یہ تو وہی کرسی تھی وہاں درجہ پریشان ہوتی واپس کھڑی ہوئی کیا ہم اب بھی ٹینتھ فلور پر ہی ہیں اس نے حیران نزو سیچر پاپٹے سہراب کو دکھا جو اس کو دیکھتے ہیں مسکرہ رہا تھا اپنے ادگید غور کریں اس کی گمبی آواز پاہ حکمہ موڑی اور چار رطاب کا جازہ لینے لگی سب ویسا ہی تھا لیکن جو ٹینتھ فلور کے آفیس میں ہامیہ تھی وہ یہاں نہ نظر آئی اسے پرسٹ فلور آفیس ہے جی میرا اس کے ماتھے پا بنتے لکیرو کے جال کو دیکھ سہراب نے ہدھ بتا دیا اوہ سہی تھینکیو سو مچ سار اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں شاید لفٹ میں مار ہی چکی ہوتی جب حکمہ کو ہوش آیا تو کچھ دی پہلے اس کی قربت میں گزر لمحے یاد کرتے اس کا ماتھا ایک بار پھر پسینے کی بندوں سے چمہ گیا وہ اس کے اونچے لمبے وجود کو پولیچر پر پھالا دیکھ عجیب ججگ سی محسوس کتے نظر جھکا گئی سہراب اب کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا کوئی بات نہیں اس حکمہ اب آپ چاہ سکتی ہیں بے تاثر آواز میں کہا گیا حکمہ نے سار اٹھا کہ اس عجیب سے شخص کو حیران ہوتے دیکھا جو اپنے سامنے پڑے لیپٹاپ پر مصروب تھاب ہوکے گوڈ ایوننگ سار اللہ حافظ وہ اپنی بات کہہ کر رکے نہیں تیز قدم اٹھا تھی آواز سے باہر نکلائے سہراب کے نظر نے اس کا پیچھا آہر تک کیا تھا وہ آفے سے باہر نکلی تو ذہن عجیب سی سوچوں میں الجا ہوا تھا ابھی یہاں سے نکل کا اس کو ایجنسی جا کر یہ ہوشحابری بھی دینی تھی مگر وہ خود میں اتنی ہیمدنا محسوس کھار پائی کہ اب بھی جائے اور ان سب کو گوڈ نیوز دے حکمہ نے ٹیکسی کے انتظار میں ادھر ادھر نظر دورائی تو سامنے سے اس کو ایک ٹیکسی آتی نظر آئی جس میں سے فرشتے اتر تھی یہ دوست کیا بنا ہوگی نکلیر وہ تیز آواز میں چلاتی ہو اس کی چانہ وڑی حکمہ اس کی بیتابی دیکھ بے سہتہ مسکرادی ہاں ہوگی الحمدللہ حکمہ نے دیمی آواز میں کہتے اس کی طرف دیکھا جو اس کی بات سنگا فوراں اس کو خود میں بینچ لیا یہ حکمہ آئی ایم سو ہیپی فار یو وہ پور مسارت آواز میں بولی حکمہ نے سکون سے آنکھیں موت اپنے سار اس کے کندے پر ٹکا لیا مجھے چھوڑ اپنا بتا ہوگی ریجسٹریشن کب جا رہی ہے آپ بن جاؤں فرس پاکستانی فیمیل وائل لائف فوٹوگرافر کتنا مزہ آئے گا نا اوف تھا گئی ہوں میں ان کتے بلی اور پرندو کی پیچرز لیتے لیتے دعا کرو میری پیاری بہن نیک لوگوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں ویسے پی کو نکلیں گے وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ہاتھا میں فٹ پات پر چلنے لگی تم بھی تو نیک ہو نہ تم بھی دعا کرنا اپنے لیے اور میرے لیے بھی میرا بھی فرس ڈے ہوگا پر سون نیو آفس میں حکمہ نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ جو اپنی لمبی شہد رنگ بالو کی پونی سے نکلتے بالو کو کان کے پیچھے کارہی تھی میری دعائیں ہم میرے حق میں کہاں قبول ہوتی ہیں حکمہ ہے جانے دو وہ اداسی سے مسکراتی ہوئی بولی حکمہ نے ہونٹ پینج کا اس کو دیکھا فرشتے اتنی نا امیدی کی باتیں کرنا کفر ہے یار بھلا کون سی ایسی دعا ہے جو قبولیت کے مرتبے پر نہیں ہے تمہاری شکر کیا کرو میری دوست جو چار ہی ہو وہ مل رہا ہے اور جو نہیں ملا اس میں یقیناً بہتری ہی ہوگی اکمہ نے دیمی آباد میں اس کو سمجھایا فرشتے اس کے بعد سنگو ہم مسکراتے ہو اس بعد میں سارا حلاغی ٹھیک کہہ رہی ہو اب آپ کی اجازت ہو اگر مولانی صاحبہ تو ہم سٹار بکس چلیں اچھی سی گرم گرم کافی ہی پلا دو اس ہوشی میں جی جی ضرور آپ مجھے پلانا میں آپ کو اکمہ نے میزے سے کہا فرشتے نے فورا اپنا دل پکڑا تھا کیسی بری دوست ہے اپنی بیروزگار دوست کے جیب حالی کروانا چاہ رہی ہے توبہ کیا زبانہ آ گیا ہے اس نے کانوں کو حال لگاتا ہے سامنے سے آدھی ٹاکٹی کرو کا بیروزگار وہ جو معصوم بچوں کو آن لائن پڑھا گا اتنے ڈاللس لے رہی ہو اس کا کیا بیچارے ان کے ماں باپ پا رہی ترس آتا ہے مجھے اتنے مجبور ہیں کہ اس جریل کے ہاتھ اپنے بچوں کا مستقبل تباہ میرا مطلب مستقبل بنا رہے اکمہ نے اپنی حسید باتیں فرشتے کو کہا جو صحیح کو ہونہار جو صحیح ہونہار نجزوں سے اس کو گو رہی تھی بیٹا ذرا نہ پوچھ لینا ان کے والدین سے وہ تمہیں بتائیں گے کتنی اچھی استاد ہوں میں میرے بچے تو ضد کرتے ہیں مس پلیز زمبی کلاس کر دیں وہ بڑے کھار سے بولے انگریز ٹیکسی رائیور ان دونوں کی تیز کینچی کی طرح جلدے زبان پر مسکرانے لگا کیونکہ اس کے علاوہ تو کچھ کار بھی نہیں سکتا تھا اردو جو بول رہی تھی وہ فرشتے نے اس کو گھر سے قریب والے استعار برکت جانے کا کہا اورہ بھرام سے بیر گیا کیونکہ تم ان بچوں کو پڑھاتی کم ہو ان کے ساتھ کھیلتی زیادہ ہونا فرشتے بیوی ایک ماں نے کہا وہ موہ پر ہاتھ رکتی حس پڑی دل تو چاہ رہا اتنی زور سے نوچ لوں تمہارے اس بات پر مگر کیا کرو رحم دل ہونا تمہاری اس نازک سی حالت پر رحم آ جاتا ہے فرشتے نے اس کا کندہ زور زور سے تپ تپاتے ہوئے کہا اس کے بعد سے ان کا حکمہ کو ایک بار پھر اپنی کچھ دے قبل کی حالت اور پھر بھونا سمجھ میں آنے والا شخص یاد آ گیا مجھے نا تمہیں بہت کچھ بتانا ہے انٹرویو کے جو متعلق گھر چلتے ہیں بعد سے جلدی سے کافی کے بعد فرشتے نے اس کی بات سے ان کا حالہ دیا مندے سے ہم دونوں اپنے ہواب کے جانب پہلا قدم بڑھا دیں گے فرشتے نے چمکتی آنکھوں سے کہا جو دن کی روشنی میں اس وقت کانچ جیسی لگ رہی تھی اس کی آنکھوں میں جانگتے حکمہ کی آنکھوں کے سامنے چھم سے وہ سوز آنکھیں آگے کچھ دے بعد ان کی منزل آگی ٹیکسی کے رکنے پر دونوں اپنی حیالی دنیا سے باہر آئیو ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیتی ایک جسے کہا تھا میں سٹار بکس کی جانب پر چل دی وہ دونوں رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے روم میں بیٹھی تھی فرشتے اپنا سارا فوٹوگراب فیق کا سامان سامنے پھیلائے بڑی محارت سے ان سب کو ساپ کار رہی تھی جبکہ حکم اپنے ہون کارتی لیپ ٹاپ گود میں رکھے اس کی جلدی سکرین کو گوڑی تھی فیزیکل ٹیکش ایکس ٹیم انسائٹی اور سٹرس کے دوران بہت مفید ہوتا ہے اچانب اس کے کانوں میں کسی کی نرم مگر باری آواز گونجی اس نے فورا لیپ ٹاپ پر گوگل کھل کر جلدے سے سرچ انجن میں کچھ ٹائپ کیا سم نے ہی سکرین پر لکھا آیا وہ مزید نیچے تک سکرول کر دی پوری ریسرچ پڑھنے لگی جس کو پڑھ کا اسے اندازہ ہوا کہ سہراب صحیح کہہ رہا تھا تب ہی میں کہوں مجھے اس عجیب سے انسان کا لمس اتنا بھلا کیوں لگا تھا اس وقت میں سے آنکھیں کتنی پیاری ہیں نسار کی اس کی چمکتی آنکھیں یاد کرتے حکمہ بولہ حولے سے مسکرہ دی یہ چیز فرشتہ نے اپنے کیمرے کو چک کرنے کی حاضر اس نے قید کی واا واا فرشتہ نے کیمرے کی سکرین پر حکمہ کی چمکتی تصویر دیکھی جس میں سیاہ گنگریالے بال ایک کندے پر پھیلے تے باقی پوچھت پر بکھرے ہونٹو پر ہلکی سی مسکران اور صاف رنگت لیپ ٹاپ کی روشنی کے سپاپ چمک رہی تھی اس کی تیز آواز پا حکمہ نے چونکا اس کو دیکھا کچھ آپ کی حسن کا کمان ہے کچھ ہمارے پن کا بھی ہنر ہے فرشتہ فرشتہ کیمرہ اس کی حیران نظر کے سامنے کرتے بولی اللہ فرشتہ میں اپنے حیال میں تھی اور تم نے پکچر لے لی میری بڑی تیز حکمہ تصویر دیکھتے بولی جو واقعی خوبصورت آئی تھی ویسے حیالوں میں کون تھا جس کو سوچتے یوں مسکرہ رہی تھی آپ اس نے تجسس سے حکمہ کے شیرے کو دیکھتے ہو ہے کہا باس حکمہ نے دیلے سے کہا فرشتہ نے آنکھیں پھارے اس کو دیکھا اور چلتی ہوئی اس تاک آئی کیا باس کون بات سنگا آنکھیں سکڑی اس کا بتایا ہوا نام یاد کیا سبز آنکھو والی بات سنگ اس کو تمام واقعہ جاد آگے وہ پھر اسرار آنکھو والا فرشتہ نے سوالی انداز میں کہتے حکمہ سے تائید دینا چاہی اس نے سرحلا کا اس کی بات کی اور اس کے بعد آج رونما ہونے والے تمام واقعات شروع سے لے کر آہر تاک اس کو بتانے لگی فرشتہ آنکھے پھارے اس کی بات سنڑی تھی حکمہ اپنی پوری بات مکمل کرنے کے بعد اس کو دیکھنے لگی جھوٹ بول رہا ہے کوئی فیزیکل ٹائچ سے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے ابھی گوگل کیا میں نے اور اس لمحے محسوس بھی کیا تھا حکمہ نے پورا اس کی بات کی نفی کرتے کہا فرشتے اس کا جواب سنتی پورس کون ہوگا اٹھتی واپس اپنے بیر پڑ آئی پھر تو میں احسان مند ہوں سہراب طالب کی میری اتنی پیاری دوست کی جان بچالی وہ مسکراتے ہوئے بولی حکمہ بھی مطمئن ہوتے مسوادی جانتی نہیں تھی کہ یہی شخص اس کی زندگی اجیرن کرنے والا ہے ان قریب وہ کاؤچ پر لٹا تھا سارگ گرین پا کی کون میں رکھا ہوا تھا جو اس کے ماتھے پر کالون کی مالج کر رہی تھے یہ ایک ترکش ریم 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 ساتھ کرتے ہیں جس کی خوش اور تاثیر کے سباب اس سکون حاصل ہوتا ہے جس کی ضرورت حراب کو اس وقت شدید تھی کیوں اتنا تھکاتے ہوت کو جو پھر تمہیں اس سب کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا وہ ہلکی انگلیوں سے اس کے کشادہ سفیاد پیشانی سہلاتے اسے پوچھ بیٹھے جو اپنے پیٹ پر بیٹھے بڑھونوں کے بالوں میں ہاتھ پیر رہا تھا کیا کرو پھر اپنا کام چھوڑ دوں کیا گران رپا آنکھیں بندگی ہوئے سوال کیا گیا مراج سامنی مسکرہ کا اس کو دیکھا کام نہیں چھوڑ بس اپنا حیار رکھا سوال آپ یہ ہونٹھو پا بکرا تو بس ہم غائب ہوا آنکھوں کے آگے لمحوں میں کسی کی سیاہ ہو سے لبرز آنکھیں آئی تھی میرا حیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا گران پا وہ کوئی بڑے نہیں ہوئے ہیں آپ ریٹائر جنرل مراد علی ہان وہ سنجیدگی سے کہتا اپنے سار قدد کا باعث بننے والے حیالات کو جڑکتا ان کے ہاتھوں کو تھام گا اٹھ پیٹا اس بات کا دہان رکھتے ہوئے کہ گود میں سویا برون کی حرکت کنے پاس سوتے سے اٹھنا جائے شادی کارلو طالب کب تک یوں ہی اگلی زندگی اگزارو گے تیس سال کی ہوگی ہو تم بیٹا مراد علی ہان نے نرمی سے اس کو سمجھانا چاہا جو بینچے برون کو دیکھ ہو بتائش میں آتے بولے سہر آپ کے لب پابی ساتھ مسکرا ہر ٹوم بر آئی اچھا اچھا گسانا کرے شگر لیول بڑھ جائے گا آپ کا مزے سے بولتے اوپن کچھن کی جان بار گیا مراد سام نے غصے سے ادھ کی چوری پشت کو گرہ میں سنجیدہ ہوں جنرل صاحب اور بلکل بھی ضرورت نہیں کہ میری اور میری بیوی کے ساتھ وہ ہی جو بابا اور امی کے ساتھ ہوا تھا لیکن شادی کرنے کے لئے محبت ہونا ضروری ہے اور محبت کے لئے میرے پاس وقت نہیں وہ جنرل عموما جب بہت اچھے مور میں ہوتا ان کی بات ایک کان سے سن کا دوسرے کان سے نکالتا پورا دودھ حتم کر کے حالی باکس دست بین میں پھینک دیا تھوڑا ساتھ تب ہی مو لگا لیا جنرل صاحب معافی اور فرما بردار نہیں بے وکوف ہے مگر میں نہیں زندگی میں کبھی محبت کی گنجائش نکل بینس کے آگے بین بجانی کی متعددف ہے ان کی جلی ہوئی آواز سن کا سہراب نے فورا اپ لیلا بینج کا آنے والی میں اس کا ہر زبت کی تھی بین سا گرین پا وہ اپنی محسوس آواز میں بولا بیچ میں فاسا ہونے باعث وہ اس کی بات نہ سن سکے آپ کیا فرما رہی حضور سے وہ انجی آواز میں کہ بین سا گرین پا محاب میں میری بین سا استعمال کرے وہ بھی کر دے انجی آواز میں بولا ہا ہا سیک کہا تم نے جنگ لی بین سے ان کی بات سن کا سی رو جاندار کہکہ فضاء میں گنج سونے جا رہا ہوں سو جائے اب سونے سے بہلے میرے بیٹی کو کھانا دے دیجئے گا اپنے بیٹے کا حیال کر لو مان لے اس کے شدید شدید آر رہی تھی اس کو اس وقت لیکن یہ محض اس کی حام حیال ہی تھی یار آپ اللہ کو مان بجائیں اپنی یہ اگر بتیاں یار فرشتے کی صبح فجر کے بعد سات بجے کی فلایر تھی مسیسی پی کی اس نمہ وہ امنہ کے سامنے کھڑی ان کے دم درود حد پروا رہی تھی پیچھے کھڑے حکمہ اور حرون مدے سے یہ مندر دیکھنے لگے تم چھپ رہو پھر ایک تو اتنی دور جا رہی اوپر سے میں کیا دم بھی نہ کرو تم بار نہیں بتا بیٹا یہ تمہیں حال کی بڑی بلاو سے محفوظ رکھے گا وہ اس کے مار سوم سے ہوت سے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بار کر چوم گئی آپ پی جائیں آپ کی اگر بطی کا دعا مجھے محفوظ نہیں رکھے گا میرے اللہ رکھے گا مجھے محفوظ جو ہر کرسی پرنا شروع کر دی وہ تین ایک دوسرے کو دیکھتے مسخ آ دی امنہ کی حال تو اس وقت دار حقیقت غیر ہو رہی تھی چھوٹی بہن پہلی بار یوں دور جار ہی تھی ان سے حوپ تو جائسہ انہ نے دل دل میں فردان کو بھی ملامت کیا بھلا کیا ضرور تھی بیوی کو اتنی دور جانے کی اجازت دینے گی اب ان کو کون سمجھاتا کہ نہ تو مسخ سپ اتنا دور تھا اور نہ ان کے فرشتے اتنی چھوٹی چپ نکاح کر سکتی ہے تو اپنے ہواب کیوں نہیں پورے کر سکتی ہمارے معاشرے میں لڑکیاں شادی برات اور رخصے کے لئے تو کچھ عمر میں بالک تصور کر لی جاتی ہے پر اپنے جائز ہواب پورے کرنے نہیں فرشتے اس سے ہی نکل کر کچھ کرنا چاہتی تھی اپنے خدا وند کو راضی اور اسلام میں پسند در ٹھہرائے جانے والا عمل اس نے اپنے پورے دل سے انجام دیا لیکن آپ کو اپنا ہوا پورا کرنا چاہتی تھی فرشتے میری جان پلین میں بیٹھتے ہی ہمیں ارکال کرنا جیسے مسیسی پی ٹیک آف ہو تمہارا تو فورا اتطاع دینا ٹھیک ہے نا بیٹا امنہ نے آج گرش پارس کے چہرے پپوں کی فرشتے نے مسکرات ہوئے آگے زور سے ان کو خود میں بینچ اور پھر ان کے پاس سے ہٹ کر حکمہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی جس کے آنکھوں میں ساپ نمی ظاہر تھی ہائی میری جان وہ اس کو خود سے لگا گی حکمہ نے اس کے کندے پاس سارکتے آنسو بہانے لگی فرشتے نے ہولے سے مسکرات اس کے کمر تھپ 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 ادھر آمنہ دونوں کے دیکھتے رونا شروع ہوگی ہر ان بیچار ان روتی اور دو درمیان صحیح پھاز گئے میں نے تم سے بھی روز کی رپورٹ لوں گی پورے دو ہفتے صحیح ہے نا ایک ایک بعد مجھے وار صاحب نوٹ میں بتاؤ تم ایک معنی اس کے کندے پر سار اٹھا کر آنسو تے دندلی ہوتی نظر سے فرشتے کو دیکھا فرشتے نے اس کی آنسو صاحب کی اور اس کے سامنے سے ہٹ گئی ان دونوں کو دیکھتے وہ خود بھی رو پڑی اب مسائل سے تینکی کھل گئی ہے اب یہ تمہارے مسائل پہنچنے تاک رکھے گی وہ اس کا ہینڈ کیری آگے پکر کا گسرتے گی راج کی جانب بڑھ کے کار باہر نکالنے کے لئے صحیح کہہ رہے ہیں حارون بھائی آپ دونوں تو نہ جار ہی ہوں یہ نہیں ہشی ہشی سے آپ کریں ان کو رونے سے پور صد نہیں آپ کے فرشتے نے بھی جنجرہ کا کہا دونوں نند باوج کے آنسو کو لمحوں میں بڑے کے لگا اچھا بس اب ہم ہوش ہے تم بھی خوشی خوشی جاؤ حکمہ نے فوراں کہا فرشتے دے ساحت کل 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 مسکر جان ہے کار کے ہارن کے آواز آئی چلو چلو بھائی آگے میں چلتی ہوں آپ دونوں اپنا اور پرے شکاہ آ رکھے گا اور تم ریپورٹ دیتی رہنا بیچ میں چاند سٹاپ ایسے آئیں گے جہاں کچھ دن تک سگنل نہیں ہوں گے میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دوں گے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو کہ اللہ حافظ ان دون کی آنکھوں میں چانگ دی جلدی جلدی ان کو بی بات سمجھانے لگے اس کے بعد وہ گیر کے جانب گل لکھ حکمہ فار ٹو دے اس نے توازے پر کھڑے ہوتے مرکہ کہا حکمہ نے مسخد نظر سے اس کی سمجھ دیکھا گل لکھ ٹو ی ٹو فرشتے اس کے بعد پر دل سے موساد اپنے کندے پر ٹنکے ڈی ایس ایل آر کے بیگ کا سٹریپ ٹھیک کیا اور حارون بھائی کے جانب بڑھ گی جو کار میں بیٹھے اس کا ویٹ کر رہے تھے پیٹا اپنے بورڈنگ پاس اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس کو حضارت دینے لگے پھرشتے ان کی حضارت گور سے سنگاباد کے آخر میں سرکو تائد میں جمبش دی حیال رکھنا مسائل سپی لینڈ کر کے انفارم کرنا فوراں فیمان اللہ اس کا ہینڈ کیری اس کے ہاتھ میں دیتے حارون نے اس کے سار پہات پھر آپ بھی حیال رکھے اپنا بھی اور باقی سابق بھی اللہ حافظ اس نے مسکراتے ہوئے ان کو کہا اور لابی کی جانب قدم بڑھا دی لائٹ پراؤن لانگ کوڈ میں ملبوس نیچے وائیڈ ہائی نیک پہنے گلے میں وائیڈ مفلر ڈالا گیا سکائی بلو جینز اور براؤن لانگ بوٹس کے ہمرا شہد رنگ بال انچی پونی میں قید تھے آگے سے کٹنگ ہوئے بالوں نے چہہے کا ہاتھا کیا ہوا تھا پھر اسے ادھر ادھر نظر دی دی میں قدم بڑھا کر سسٹم پہنچ گئے وہاں اس کی اور اس کے لاغش کی سیڈ پر ایک بارہ سالہ بچی اپنی ماما کے ساتھ بٹی تھی تین گھنٹے کا سفر یوں ہی سکون سے گزر گیا جہاز لانگ کرنے پہ اس نے آنگ کھولی اور سپیکر پر ہوتے آنناؤنسمنٹ سن کا اس نے ریکوڈ کی جیب سے موبائل نکالا اور ایرو پلین اور موڈ سے ہٹا کا ورڈ سپ آن کیا میں ہیڈی سے مسیسپی پہنچ گئی ہوں جہاز لانگ کر چکے ہیں اب میں اپنا لگج لینے جاؤں گی آپ سب مسیسپی نیشنل میوزیم پر پہنچ کر پکچر بیج گی اس نے ورڈ سپ فیملی چیٹ پر بیج اور موبائل واپس کوٹ کیجئے میں ڈال کا اپنا کیمرہ بیگ اٹھاتی سیٹ سے اٹھ کی پہلا سٹا مسیسپی سٹیٹ کا شہر جیکسن تھا وہ اس وقت جیکسن انٹرنیشنل ایڈ پورٹ پار تھی شیشے کے کوریڈار سے گزے تو اس نے ایڈ پورٹ کے آہاتے میں ہرہ بڑا گنا جنگل دیکھا جو ہاتھ نگاہ پھیلا ہوا تھا جللہ جی کتنا اچھا لاغ رہا ہے جہاں سے اپنے جانور ہی ہوں گے لیکن مینگ روز ایک قسم کا دہت ہے نا وہ ایکسائٹیڈ در ہوتی سوچ کی جلدی سے موبائل نکالتے اپنے پیرو کے چلتے ہوئے اور سائر پر چلتے مندر کی ویڈیو موبائل میں کیپچر کی اور فیملی گروپ پر بیر دی اس کے بعد فرشت نے اپنا لاغج لیا اور اپنے پاسپورٹ پہمسائز پیئر انٹر نیشنل کا اسٹیم لگوا کا وہ مسکراتی ائرپورٹ کے باہر آگی جہاں آرائیول پسنجر کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود تھی ان میں سے ایک وین کے نزدیک پہنچ کا فرشت نے وین ریور سے نیشنل میوزیم جانے وین کے بارے میں پوچھا شکر تھا کہ وہ وین ابھی تاک یہاں سے نہیں نکلی تھی پانچ منٹ کے بعد اس کو نکال نہ تھا اگر مس ہو جاتی تو بڑی گندی ہواری لگ تھی اس کی وہ اللہ کا شکر اداقت تھی وین کے جانا بار کی اندر گنتی کے تین مسافر بیٹھے تھے وہ بھی سینئر سیٹیزن اس نے با آواز بلان گوڈ مورننگ کہا سیٹ پر جا کر بیٹھ کے ساب نیم اس کا جواب دیا اب تاک صرف گیارہ تیسی ہوئے تھے بارہ پندہ پر وہ اپنے کیمپ میٹ اپ سٹاپ یعنی نیشنل میوزیم پہنچے جاتی اس کے بعد شام پانچ بجے تک وہاں کے کسی قریبی ہوتل میں سٹے تھا رات کے سائے گہلے ہونے سے پہلے انہیں اپنے سیکنڈ سٹاپ نکالا تھا جس کا سفر صرف بیس من کا تھا سٹ کائے وہ آتے جاتے ہرے بڑے مندر دیکھ رہی تھی کانو میں ہینڈ فی لگائے ساتھ ساتھ میوزیم بھی انجوائی کرتی لمحہ لمحہ گی ویڈیو اور پکچرز بنا کر وقفے وقفے سے فیملی گروپ میں بیج دیتی جس کو آمنہ اور حکمہ دیکھتے فورم مزیدار ریپلائز دے رہی تھی ون کے میسیجز پار کا حص دی تھی ایک اسود کی سی تھی قلب میں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بے اندھا ہوش کر ہی تھی شاید ہابو کو آنگوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھتا اتنا ہی حسین ہوتا ہے وانکی مندر گہلی سانس ایجنسی بات ہے کہ آج نہیں نہیں باہر گار تو تھا لیکن یہ کیا سین ہے اب وہ پریشانی سے حالی چھرز اور کوریڈر کی جانم دیکھتی سوچتے ہوئے آگے کنم بڑھایا ہی تھا کہ ٹیبلز کے نیچے جو پہ تمام آفیس کے کلیکس نکلتے ہم آواز ہوتے اس کو چیر اپ کرنے اس کی آبیس کے سب سے اچھی دوست ہیلی نے زور سے کہا سب اس کی بات کی تائز کرتے حکمہ کو فہر سے دیکھتے تالیاں بچانا لگے اس معصوم سی مسلم لڑکی نے ان سب کی نوکریاں بچائی تھی وہ سب تہ دل سے اس کے مشکور تھے حکمہ آنے میرے لئے پریہ کیا مجھ سے اپنی ہابس بلاند کی تھانکس وانس اگین اس نے مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کیا اس کے کندے پار پیچھے سے کسی نے نرمی سے دباؤ ڈالا مری تو میم جیسی کا اس کو فہریا مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی ناممکن کن ممکن کا دکھا ہے تم نے حکمہ یہ خوب بہت خوب وہ فہر ہے مجھے تم پارشاب آج میم آپ لوگو تو شرمندہ کر رہی ہیں مجھے انٹرویو تھا ہو گیا اب آگے کی تیاری کرتے ہیں وہ مسکراتے ہوئے بولی میم جیسی کا کو اس کی بات بلکل ٹھیک لگی تھی جی اسٹورنٹ اب ہمیں اس ایون کو کچھ ارسحہ مینج کرنا ہے کہ یہ ایف ایس روائلز کے بلکل تمام ایون سے مختلف ہو اور بہترین بھی اوکے ٹیم انہوں نے با آواز سب سے کھا سب نے ہم زبان ہو کا یس میم کہا تھا ٹیم کو لیڈ حکمہ ہی کریں گی برانچ ایمنٹ ہے سب ایک تھیم سوچیں جس کی سب سے اچھی ہوئی وہ ہی ہم استعمال کریں گے یا سب کے آئیڈیلز یک جان کر لیں گے اب سب کام پا لگ جائے کل ہمارے سات لوگوں کی ٹیم سار تکنے جائے گی وہ تمام باتیں ان سب کو سمجھا کر حکمہ کو سالی آفیس کی طرف چال دی ان کے نکل دہی سار آفیس کام میں واپس مشکول ہو گیا تم جانتی ہو میسز پیٹر نے اتنی تعریف کی ہے تمہاری سچائی کی تمہاری حاضر حاضر جوابی کی یہ بہت بڑی بات ہے حکمہ سولر یوں میں سے آپ کا اتنا بہترین انٹرویو دینا اور پھر کام جاب بھی ہو جانا انہوں نے اپنی کرسی پہ بیارتے ہوئے کہا حکمہ بھی ان کے سامنے پڑی کرسی پہ بیار گئی وہ مسکر آئی جب اس کے نظر دیسک پار رکھی میکزین کا ٹائٹل یہ تھا اور نیچے فردان مصطفہ اور سہراب طالب کا نام سنہری حروف میں لکھا گیا تھا حکمہ کی تو آنکھیں ہی کھل گی اس نے اور حیران کن انکشاب سے اس نے فوری میکزین ہاتھ میں اٹھائی جی حکمہ یہ میکزین اچھے سے رکھ لینا اس سے آپ کو فوریم کے دونوں باسس کے بارے میں ان کی نیچر کے بارے میں بساند ایوری تین کا اندازہ ہو جائے گا انہوں نے میکزین اس کو ہاتھ میں تھماتے دیکھ کہا جی میں بھی اب رسیش شروع کرتی ہوں فوریم کے مطالق وہ اپنی نظر میکزین بارک کی تحریر سے ہٹا کر بولیو اور اٹھ کری ہو جیسی کابی سار اسپاد میں حالاتے اپنا لیپ ٹاپ میں مصور ہو گئی وہ باہر آ کر اپنی گیا تھا جبکہ فردان کی ایک بھی تصویر نہ تھی کیونکہ وہ اپنی ایڈینٹی شو کرنے کو مناصب نہیں سمتا ایسا اس انٹرویو کے سٹارٹ میں ہی لکھا ہوا تھا ہر چیز اتنی قدیم حوبصور تھی وہ تو ان سب میں کو کارے رہ گی گولڈن اوچی چھتے اس کم کمی بیچ میں لٹکا شیشے کا شاندہ فانوس محول سنہ روشن سے جگ مگا رہا تھا وہ سیڈیو پر اوپر کے جانب چلتے جار ہی تھی نظیم یوسف کی نقشہ نکال پٹی کی تھی جب سیڈیو سے نیچے اتتے فلا دی وجود سے بری تہا ٹکڑائی اس کو گنی سے بچائے مقابل نے سامنے کھڑے اپنے کندے تا آتی اس لڑکی کو جنجراہر سے دیکھا جو چہر اپنے ہاتھوں میں چھپائی کری تھی عجیب محلوق ہے لگی سر پہ ہاتھ پورے چہر پر رکھ لیا اس نے لڑکی کو دیکھتے سوچا جو چہر اپنی آئیس بلو آنکھوں کی گصہ ہی کو سہتی سے نظر انداز کتا مقابل کو سامنے کا بھی مقابل جب ریبینج کا اپنا گصہ کابو کیا اور جو بازو اس کی کمر کے گدھ حمال تھے ان کی مدد سے پر سر اوپر اٹھا کھا اس کی پوچھتے سیریوں کی ریلنگ سے ٹکائے تا کہ وہ اپنے ہاتھ اس کی کمر سے نکال تو کہ نیچے ہی نہ آگی جائے اس کے بعد وہ اپنے دونوں بازو اس کی کمر سے نکال تھا لمبے قدم اٹھا کر سیریوں کر آسکار گیا جب تک خرشتے نے ماتز ہاتھ ہٹھا کر چکراتا سار کابو کیا اور گستے سے پیچھ مرکا پھار کھانے والے نزیو سے نیچے دیکھا تو وہ چمکتے بورے بالو والا شک سیریوں کے آرے کنارے پہ پہنچ چکا تھا کچھ انگریز بڑے منحوس ہوتے ہیں ہی آباؤٹ یو کم ہیر اینڈ اپالوجائز ہیلو یو مسٹر آدھی بات اس آواز میں گستے سے چلا کہ گی گد گزر لوگوں نے حیران نظر سے پرسکون محول کو چیرنے والے اس آواز کو سنتے لڑکی کو دیکھا سیریوں کے سیرے بکڑ شخص بھی پلبر کے لیے تھم کیا لبو پر تم سخر بری موس خواہٹ ابری ایک لمحے تاک وہ یوں ہی کھڑا رہا اور پھر بغیر مرے ہی میوزیم سے نکلتا چلا گیا پرسے جسے انتظار میں تھی کہ وہ مور کا معذر کرے گا اس کے یوں چلے جانے پر اس کے جس میں آنکھ سے لگ اس نے اسے سے آنکھیں پھارے لمبے چوڑے براؤن لیدر جا کر میں مربوس شہد کی پشت کو گورا جہل انسان کوئی تمیز یہ نہیں عجیب ایک تو دکھا دکھا دیا اوپر سے نہ کوئی معذر نہ کچھ بات تمیز بکار آدمی وزان پیس کا ہلکی آواز میں بولی پیچھے سے ملیس آرکار پرشانی سے اس کو دیکھنے لگی انجل آپ کیا ہوا تھا یہاں اس نے فرشتے کے قدے پہات رکھتے سب سار کے فرشتے نے انجل کے نام سے ہوت کو کیمپ میں انڈرول کر تھا کیونکہ اکثر جہاں کے لوگ اس کا نام غلط پرونانس کرتے تھے اور پھر اس کو بہت بڑا لگتا اپنا اتا پیالا نام یوں حراب ہوتے دیکھ تب اس نے انجل ہیڈ خوا لیا تھا ہاں یار سب ٹھیک ہے بس ایک پاگر ٹکر مار کر چلا گیا تھا اس نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکال دیکھا ملیس چلو آج ہو ہوتل جا رہے ہیں وہاں کچھ دیرام کریں بھی فارس کے نکل ہیں دیکھو کیا ہوتا یہاں کمو سمال یہ اتنا آبرا لود ہے وہاں تو اور برا حال ہوگا پتہ نہیں جا بھی سکیں گے یا نہیں اس کی بات سنگیز اٹھاتے گم سے اس کو دیکھا نہیں یار یہ نہ کرنا کلیر سپرنگ کیمپ گراؤنڈ چال لینا ہمارے سٹیک کر لیں وہ حصوص وہاں جائیں گی جو جو جانا چاہتا ہے جائے منہ تھوڑی ہے کسی کو بس سام اب جس سوچ رہے ہیں کہ کیمپ گراؤنڈ میں ایسے موسم میں کوئی نہیں ہوتا تب وہاں سٹیک کرنے بھی کوئی پلان نہیں لسانی مسکرہ کا اس کو بتائے اور میوزم سے وہ دونوں باہر نکلائی تو یہ زیادہ اچھا ہے پورے کیمپ پر ہم دس لوگوں کا قبضہ ہوگا فرشنہ نے چمک آنکھوں سے کہا چہے پاس شرار دی مسکران تھی مالی ساؤز کی باس تن کا مہین سے مسکران دی یہ تقریبا دو صدی قدیم اول اسٹیٹ میوزیم اپنی مثال آپ تھی بیگ میں سے ڈی ای سی نکال اس پہ پڑا فوٹوگرافی لینڈ سے فکس کیا اور اس انسان کے بنائی شاند نمونی کے باہر سے چار سے پانچ پکس اتار اپنے وین کے جانب بھار گئی جو ان کے پورے گروپ کو اب ہوٹل دین گھنٹے ریس کرنے چھوڑنے والی تھی وٹر پہنچ اس نے آرام سے دو گھنٹے سو کر اپنی نیند پوری کی چار بجے کا لگایا گیا ایک بار پور انگرائے لے اپنی جسم کے تمام تھکن اتاری سائی ٹیبر پر رکھا اپنا موبال اٹھایا وات ساب کھولا تو فیملی چار پر ساب کی طرف سے وائس ورس آپ دیکھا جہاں بری سائیر کا نام جگمگا رہا تھا تو حکمہ صاحبہ نے کس کی فوٹو بیچ دی انہیں فوٹو کھولی تو کسی میکزین کا کور تھا جس پر لکھی تحریر فرشتے زوم کر کے پڑھنے لگی ہائے لو جی کار لو بات میلے شوہر نامدار مستر طالب کی پارٹنر ہے اوف یار اتنے امیر آدمی کی بیوی ہوں میں کیا بات ہے فرشتے یوسف تیری وا نہیں نہیں فرشتے فردان اس نے ہسکار حکمہ کو میسج گی اپنی کہی باپا اب بہت شرمانے لگی تھی وہ بے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں سوچن لگی جس کو کبھی دیکھا تا نہ تھا پتہ نہیں دیکھنے میں کیسے ہوں گے فردان صاحب ارے ہاں ورڈ صاحب پکچر دیکھی ہے نا دیکھتی ہوں نا پتہ تو چلے اچھے ہیں بھی یا بس میں نے ہور کے برابر لنگور والا سین ہوتے دیکھنا اس نے پورو نیچے سکرال گیا جہاں فردان کی صاحب ڈسپلی پکچر اس کو موچر ہاری تھی جہا اللہ میرا نمبر تک سیب نہیں گیا اس شخص نے کتنا برا ہے یار اس نے ہونٹ رونے کی انداز میں سکر دکھا گندی بات پھنچتے وہ مصوب فونگی مجرازی خدا کے بار میں ایسی باتیں نہیں کرتے اس کے اندر سے آواز آئی جس کی تائید کرتے اس نے موبائل سار پا رکھا اٹھ کا آواز شروم میں بند ہوگی تیس میرے بعد پھنچے کوریڈور میں سوفی پا باتھی اپنا لاغش سامنے رکھے باقی کیمپ میمبر کا بیٹ کار ہی تھی گروپ میں ٹوٹل دس لوگ تھے ایک میان بیوی ایک ٹور گائیڈ ملیسا اس کا بوائی فرینڈ ڈرائگ چار پروفیشنل فوٹوگرافر جو لگ بگ چالیس سال تھا کہ ہوں گے باقی ایک فرشتے سے کچھ سال بڑا سفید فارم امریکی جس کا نام جیک تھا پانچ مل بعد لابی میں صرف ملیسا اس کا بوائی فرینڈ ڈرائگ اور جیک ہی آیا تھا فرشتے نے کھڑے ہوتے ملیسا کو ملیسا کو دیکھتے اب اچھ کائی جیسے پوچھ رہی ہو باقی سب کہاں ہیں پیتر اینڈ میسز آئیزنگ کافی تھاگ گئے تھے تو وہ جہاں سے سٹیک کریں باقی فوٹوگرافر کی ٹیم نے اپنا بلین چینج گار دین کا کہنا ہے کہ اس موسم میں رین کبھی نہیں نکل سکتا جنگل میں تب اب وہ البامہ جا رہی ہیں وہاں کا موسم سیسپی سے تو قدر بہتر ہے ملیسا نے اس کا اشارت تفصیل اس کو پورے معاملے سے آگا گیا فرشتین اس بعد میں سر ہلایا چلو پھر ہم تو نکلیں اس سے پہلے اندھیرہ ہی ہونے لگے کیمپ گراؤن تک تو پہنچے یہ کہتے ہیں وہ اپنا لاغی تھام کر وین کے جانب آگی میرا تو مشروع ہے کیمپ گراؤن میں کوئی نہیں ہوگا آج صرف فوریس کامن ٹور کر آتے ہیں کل چلیں گے ملیس نے اس کو سمجھ جانا چاہا وہاں چال کر دیکھ لیتے ہیں سب کی پھر فیصل کر لیں گے پھر اگر وہ کیمپ گراؤن سٹیک کر چاہتی ہے تو سب لوگ اپنی ریس پانسی بیٹی پر جہاں ہیں سب اٹھارہ سال سے اوپر ہے تو ان کو چھوڑ دو اس نے سہولے سے ملیس کو سمجھ جائے میں تو بس موسم کی حرابی بتا رہی تھی ملیس سردہ دیکھا درائیگ مسکرات دی اچھا چلو اب میری ویڈ فور کسٹر مسکرات ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر وین کی جانے بڑھ گئے اسمان کی نیل گو سے روشنی ہارسو پھلی ہوئی تھی تیس منٹ بعد ان کے وین ہوم یو چیٹو نیشنل فور اس کے سامنے تھی پھرشتے ہیں اپنا کیمرہ نے کاتے لکڑی کے بور کے بڑا سا لکھا تھا چلی پھر جب تک شام کے سائے گہرے نہیں ہوتے ہم سب نکت ہیں آگے جنگل میں موبائل سیگنل ملنا تھوڑا مشکل ہوگا فرین اس لئے اگر کسی کو موبائل اسمال کنا ہے تو گروپ پر وائز نوٹ پیچ آپ سب میں الحمدلللہ ٹھیک مزید میں ہوں وائز نوٹ پیچ نوٹ پیچ مقصد ہے کہ میں فور اس پہنچ گئی ہوں جہاں موبائل نیٹورک کا پرابلم ہوگا تب آپ سب کو بتا رہی ہی فکر نہ کی جی گا آپ لوگ جیسے ہی میرا نیٹورک آن ہوگا میں رابطہ کر لوں گی میسی بیٹھنے کے بعد اس نے اپنا فون باند کر جا کر کی جی میں ڈالا اور کیمرے کی اوپر لینس لگا کہ وہ اندر کی جانبار گی جہاں وہ ساب مختلف سمتوں میں نکل گئے تھے پرشتہ نے کمر پر ٹنگ کے بیگ میں سے رول ہوا جنگل کا میپ نکالا اور اس کو کل کی بندہ باندی بھی شروع ہوگی لیکن اس کو خوشی کہاں تھا وہ تو بس اپنے کیمرے کے سکرین پر چمکتے رنگ برنگ کی دیکھ رہی تھی پچیس منٹ یوں ہی بیٹ کی نہ جانے چلتے چلتے یوں کتنی دور نکل آئی تھی جب چلا جب پورے تیس منٹ ہو جانے کے بعد اس کے کیمرے کا ویڈیو ریکارڈ بجا جلہ میں اتنی دیر تک یہیں ہی گم تی رہی پورے تیس منٹ ہوگے اس نے ساری اٹھا گا سمان کو دیکھا چہرے پا پانچ چھ بوندے گئی تو معلوم چلا کہ بارش بھی ہو ہی اس نے پورا اپنا کیمرہ باند کر بیگ میں ڈال اور بیگ سے فلیش لائٹ نکال اف اندھیرہ بھی شروع ہو گیا پتہ نہیں ملائیس لوگ کہاں ہوں کہ میں اتنی دور نکل آئی ہوں وہ پیچھے مرتی میں پر روش نہیں ڈالتے اس گن جنگل میں اپنا راست تلاش کاری تھی جو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بیچاری ملائیس صحیح کہری تھی بارش کے موسم نہیں آنا چاہی تھا کیا کروں میں بیگ رہا اس نے ہوت کلامی کرتے پرشانی سے میپ فول کر کے واپس بیگ میں ڈال دیا کیونکہ بارش پہلے کے مقابلے میں تیز ہو گئی تیز قدم اٹھا دے چکنی مٹی پر اپنے لانگ بوٹ میں مکیت پیر جمع کر چلتی آگے بڑی کافی دی تک یوں ہی چلتی رہی پر جنگل کا تو مانو کوئی صدا ہی نہیں تھا جب سانس پھولنے لگی تو اس نے رکعہ کھڑے ہوتے گہرے گہرے سانس دیئے اور پھر سار اٹھا کر چار اطراف دکھا ہر سم دی جنگل تھا کہیں سے کوئی کنارہ نظر نہ آیا جال اللہ یہ میں کہاں پھنس گئی بہت شوق تھا اس موسم یہاں آنے کا اب بک تو اس نے اسے زہود کو ملامت کرتے دان پی سے وہ ایک بار پھر اپنا سفر شروع کر دیا وہ چل رہی تھی کہ اچانک پیر بڑی طہ سے مرا آ اللہ اس کے دل ہارا شیح ہر سم گونجی فورا درہت کا سہارا لیتے وہ نیچے بار گئی اور سیدھے پیر کو جوتے اور موزے سے ازاد کیا دو دی پیر کے نیچے اسے پا ایڑی اور انگلیوں کے درمیان بڑا سا نیل کا نشان تھا اوف وہ در سے کرا دی اپنا پیر مسئل نہ لگی اس نے بیگ کے اندر ہار ڈال کا پین ریلیو آئنٹ مر نکالا اور خون بینج کا ضبط کتے نیل پا لگانے لگی وہ کریم لگا کا بیگ میں رکھنے کے بعد موزہ پہننے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے اپنے پیچھے کسی بیری کی دل ہارا شوک کی آواز آئی وہ کے زیرے سر وہ چہینے لگی تھی لگن فورا اپنے ہونٹ و پہا ہاتھ اپنی چہی کا دم حالق میں ہی گونٹ دیا جب قدموں کی آواز بہت نزدیک سے آنا شروع ہی تو اس نے دہ سے پش ٹھکائی پیچھے ہو کر دیکھا جہاں سے ایک لمبا چوڑا وجود انچے چار قدموں والے جانو کے ساتھ اس کو اپنی ہی سمد آتا نظر آیا جان لی وہا حد تک سامنی سے آتا سایا اس کو ہوفناک لگا فورا بغیر کسی درد اور کسی چیز کی پر باگ کیے وہ اندہ دن نا کی سید میں باگ نگی بغیر پیچھے دیکھے وہ باگ تیر ہی کہ اچانک ننگے پہلے ہی نیل سطح پاؤں پا کچھ بہت نکی لاجبا آنکھوں سے ایک ساتھ بھو سے آنسو اس سے درد کی شدت کو برداش کرتے گالوپا پھسانے لگے لابینج کر اندر سے امبر دیکھ کراہوں کو اس نے اپنے وجود کے اندر ہی دفن کھا لیا یا اللہ کیا کروں آگے کمہ پیچھے کھائی ہے میری تو میری مدد کار میری رب اس نے درد بوسی سکنے کے ساتھ اب کام بھی رہی تھی شکر اس بوت نماز سے تو جان چھوٹی مگر افی سردی وہ کرب کے درمیان سانس لیتے آدھے کٹے زمین بوس دہل پا بیٹھ گئی درد اتنا بڑھتا جا رہا تاکہ اس پر غنود کی تاریح ہونے لگی جس کو ساتھی سے نظر آدھ کرتے اس نے اپنا زہم پیر گود میں رکھا اور اپنے زہم کا اس اندھیر میں آنسو سے دن دلاتی آنکھوں سے موینہ کرنے لگی یار ملیسا یہ دن کہا رہ گی بارش تیز ہو رہی ہے اب وین کی جانب کے نمبر ہاتھ ڈریک نے ملیسا سے پرشتے اور جیکب کے متعلق استفتار کیا جو اب تک واپس نہ آئے تھا مجھے لگتا ہے جیکب اور اینجل کیمپ گراؤنڈ چلے گی ہیں لازٹ ٹائم میں نے اینجل کو اس ہی ڈریکشن میں جاتے دیکھا تھا ملیسا نے میں بیٹے کہا چلو پہ ہم تو نکلتے ہیں یہاں بھی سگنل نہیں پار ہی گوٹر پہنچ کا کیمپ گراؤنڈ کار کر لیں گے پتہ کرنے کے لئے کیونکہ اس موسم میں جا کر ان کو تلاش کرنا تو بے کوفی ہے ڈریک نے کہا اور ڈرائیونگ سیر پا بیٹے وین سٹار کر دی ملیسا نے اس کی بات کے تائد کر دی سار کو اس بات میں جنب بشتی وین اب ہلکے ہلکے چلتی جنگل کے ہاتھے سے دور جاتی جار ہی تھی وہ اپنی جیب سائیڈ پارک کر کے باہر اترا اس کا ڈاغ پرنس بیک سیڈ پر بٹھا مسلسل ہلکی آواز میں رو رہا تھا چپ رو تم اتار رہا ہوں تمہیں بھی باہر تمہارے رہی تو رکھا ہوں یہاں آ جاؤ وہ ہلکا سام اس جیب کا بیک دور کھولا پرنس دور پرنس دور پرنس پرنس کی لیش تھام لی مستر پرنس اب اس بارش میں مجھے ہوا نہیں کنا کوئی بد حد دیکھو اور شروع کرنے آئے تھے اس نے اپنی آئی 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 بلو چمک تھی آنکھوں سے نیجے پانی میں چھپ چھپ کر چھلتے اپنے کتے کو غصے سے گھور جو کرنے تو یہاں باش روم آیا تھا پر آب پانی میں کود رہا تھا بیٹ ڈگ اس نے باری آواز میں غصے سے پرنس کو سر زنش کی جواب آنکھیں پٹ پٹا کر اپنے مالک کو مصومی سے دیکھنا لگا اس ہی پل دونوں کو ایک نسمانی درہا راش چی کی آواز آئی اس نے پرنس کو اس ہی لمحے دیکھا جو پریشانی سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا جیسے پوچھ رہا ہو یہ کیا تھا آؤ دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے یہ وہ پرنس کی آنکھوں میں تیرتے سوال کو دیکھا فورا اس کو بتانے بتاتے آگے بڑا لیش ہاتھ میں تھی اور پرنس اس کے ساتھ آگے چلنے لگا نہ جانے اچانک کیا ہوا کہ پرنس نے بہت زور سے مو اوپر کر ہول کیا تھا اس نے فورا پرنس کی جس کھینس کا اس کا مو بان کرنا چاہا دماغ تھی کہ تمہارا پرنس پاگل ہو گئے ہو ہموش رہو پوری طہا سے جرکا گیا وہ بھی فورا ہموش ہوا تھا ان دونوں نے ایک بار پھر کچھ قدم آگے بڑھائی پھر آئی 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 اس نے دو زانو بیر کا پرنس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے غصے سے دبی جنجلاتی آواز میں کہا نیم تاری کی میں نظر تو کچھ نہ آیا تھا پر پرنس کا جکہ سار دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ شرارتی کتا اس کی بات سمجھ گیا ہے جو یقین کچھ دے قبل انسان نے آہر سن کر ہی بھونکا تھا تاکہ مقابل ڈر جائے وہ اس کی رگ رگ سے واقع تھا قریب دہت کے تنی پرنس کی لیش کس کار باندھی اور مضبوط قدم اٹھا تھے آگے بڑھنے لگا جس دہت کی پیچھے سے وہ لڑکی بھاگی دے وہاں سے گزر دے کچھ اس کے پیروں میں آیا جکہ دکھا تو سیار رنگ کا بوٹ تھا وہاں ہی سار پر رکھ دیا جہاں دہت کے سار سہاری ایک ٹرائولنگ بیک رکھ تھا اور آگے کی چانم بڑھ گیا کافی دے تک وہ یوں چلتا رہا پر کسی زی روح کا یہاں کوئی نام نشان نہ تھا جنج لاہر سوانی جے پر تھی اس کی وہ واپس ابھی پر نہیں لگا تھا کہ کسی درد بڑی سسکیاں اس کو قریب سے ہی سنائی دی بس پس جانے کا رضا تک کرتے وہ پھر سے آگے کی جانے بڑا چھانس سسکیوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی اس کو لگا روتا وجود کافی نزدی کی پڑھ اس کی ہام حیالی ہی ثابت ہوئی کافی دوئی پہنچ جب دوئی سسکیوں کی آواز تھوڑی تیز آتی مسیسپی کا یہ گنا سیا جنگل زہمی پیر جس میں سے ہون بون بون ٹبکہ نیچے پہلے ہی گلی مٹی میں جزم اڑھا تھا درد کی شدید تیز زہریں اس کے وجود میں اٹھنے لگی مسیبت دار مسیبت سامنے کھڑی تھی اس کو سمجھنا آیا وہ آنسو درد جاللہ میری مدد کرب اسمان کی سمت ہاتھ بلاند کر بولی آنسو اس کے صدی کی شدہ سے پھٹتے لال رکھ ساروں پار پھر سل گئی کسی کی جنز لاتی ہوئی تیز آواز پھرشتے کے کانوں میں ٹکرائی لہجہ حالستان امریکی تھا ہو وہاں کے بشندو جیسا یا میرے خدای یہ میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا میری پیارے اللہ میاں آج میری عزت اور جان بجا لیجئے پکا پرامس کر جاتے ہی آپ کی بات مان کر ہر ان بائی کی اس دوست نہیں نہیں دوست کا بائی تھا شاید ہے جو بھی ہو میں اس سے شادی کروں گی بس اللہ آج لاز چانس پلیز پلیز وہ اس انگریزی زبان بولنے والے لمبے سیاہ سائے کو دیکھا اب آنکھیں میتی دل ہی دل میں دعائی مانگ ہی تھی جیسے اس کے یوں کرنے سے سامنے کھڑی زیرو ہوا میں تبہیر ہو جائے کیا ہوا پڑے بغیر کسی اور زبان کے ملاور کے پرشتے نے پڑ سے آنکھیں کھول دی اور سامنے کھڑے شخص کو آنکھیں پھار کا دیکھنا چاہا جو سیاہ رات میں تنہ کھڑا چھے پھر سے اوپر کا کوئی سوپر نیچرل چیز ہی لگا تھا اسے پرشتے نے آئے تک جتنی بھی انگلیش ہارر موویز اور سیریز دیکھے تھی اس وقت اس کے دماغ میں گھومنے لگی اگر یہ کوئی ویمپائر ہوا تو ہاں یہ وہ ہی ہوگا انہیں ہی مطل زبانوں میں بات کنی آتی ہیں صدیوں تاکہ زندہ جو رہتے ہیں وہ ہم اس نے اپنا دماغ چلا کا بڑی مہنے سے یہ احض کیا وہ اس وقت اپنا درد سرد اور گیلے کپرے بلائے سامنے کھڑے جان شخص کے بارے میں بڑی انہا ماغ سے گیسز لگا رہی تھی میرا ہی دماغ خراب ہوا تھا جو ہم دردی کے دہ تمہارے بیچے آیا مرو ادھر ہی وہ غصے سے تیز آواز میں دارتا ہوا موڑا اور اپنی جیب کی طرف قدم مار گیا کافی دی سے کھڑا جب ری بین چے ہدبہ زبط کر رہا تھا اس عجیب سی محلو کی باتیں سن رہا تھا وجہ اس کا کتہ تھا کہ اس ہی ہو گئی اس کی اب دیکھو تو ہو کی وجہ سے یہ بھی بھول گئی میں شادی تو ہو گئی میری رکھ سی رہتی ہے اس نے سوچ کر خود کو ملامت کی اور مقابل کے جاتے دیکھ فرشتے کی تو جان ہی نکل گئی تھی اس کو جون جاتا دیکھ کوئی ایک مدد کے لئے آیا اور وہ بھی جا رہا تھا اس کے دل سے آواز آئی رو کو کہیں جانے نہ دینا نہیں پلیس رک جائیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے پلیس دل کے آواز پر فورا لب بے کہتے اس نے رونے کے درمیان سے سکا کہا مقابل کی قدم مانو زمین نے جگل لیے ہو اس آواز پر نچار اس کو رکھ نہ ہی پڑا اس دوران الگ کرنا یہ ہوا کہ تیز ہوتی بارش آب تھم چکی تھی اور بادل بیر جٹ جس کے سبا پورے چاند کی مدم روشنی ہر سو پھیلی تھی تیز تھنڈی ہماری چلنے لگی تو چار ایک سن سنی سی برپا کار چکی تھی وہ مٹھی بینج کا حضبہ زب قدر اس کے پاس واپس آئے غصے سے اس سر جکائے سکتے وجود کو دیکھا بغیر کچھ کہ اس نے اپنی جگ کر کی جیب سے فون نکالا اور اس کے فلیش جلاتے دو زانو بیر کا اس کے پیر کے زہم کا معاینہ کرنے لگا پرچھ نے آنسو زب قدر چاند کی مدم روشنی میں اس کا گنے بالو والا سار تکلیف سے دیکھا پیر میں درد اتنا بڑھ رہا تھا کہ اس نے دہت کا تنہ نہن سے دبوچا ہوا تھا جو مقابل نے فورا باب لیا یہ زہم کافی نہیں جو ہاتھوں کو بھی زہم کرنے چلی ہو اس نے باری گستے سے بڑی آواز میں کہتے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گریفت میں لیے وہ زہد کاتا نہ ان سے آزاد کروا کا ہاتھ اس کی گود میں واپس چھوڑ دیئے زہم حراب ہو چکا ہے اس کو ساب کرنا ضروری ہے ورنہ پیر کا نقصان ہو سکتا ہے کچھ دور میری جیپ کھڑی ہے میری پیچھے آجو ہاتھ ہاتھ ہم ملڑا کہا گیا اور قدم جیپ کی سمت بڑھا دیئے پھر اس سے اپنے پورے جسم کی جان مجتمع کر کے کھڑی ہوئے تھے دو قدم آگے بڑھائی ہی تھے کہ اس کو اپنا اتنا مہنگا کیمرہ یاد آگیا جو اس سب میں ناجانے کہاں چھوڑائی تھی وہ یہ کیمرہ اس نے اپنے چھ مہینوں کی انکم جمع کر کے لیا تھا آنسو کو گولہ حال میں جمع ہوتا گیا وہ ادھر ہی گیلی مٹی پا بیر کا بچوں کتا پھور پھور کتا رونے لگی وہ جو پیچھے سے بہت اپنی جیب کے در قدم رہا رہا تھا دم کی آواز پھر کسی کے اتنے تیز رونے پر غصے سے داند پیس تا واپس مرا یہ مدد مصیبت کتا اس کے گلے پڑ ہی تھی اب غصے سے لمحوں کے لیے ہی صحیح لیکن اٹریکٹ کیا تھا مگر اس وقت پہچانے کے عمل کے لاوہ اس کو مقابل میں کچھ الگ محسوس نہ ہوا پھر اس کے یوں تھوڑی تھامنے پر گبرات ہوگی پر پھر بھی اپنے رونے کا شغل جاری رکھا اس کو ہموش نہ ہوتے ایک مقابل نے اس کے گلا بھی ہونٹ پاس سہدی سے اپنا ایک ہاتھ تا دیا تھا جس سے پیش دے کی آنکھیں پوری کھل گی ہلکی روشنی میں سرحی مال چمک تھی آنکھیں اس کو جان لے وہا تا خوف ناک لگی تھی وہ بھی ہوت سے اتنے قریب کہ مقابل کی گرم سان سے اس کا مات اور آنکھیں گل سار ہی تھی اس کی ریر کی ہڑی میں ایک سنسنی سی دور گی میرے بات سنو اب تم ذرا سا بھی رو نہ تو میں تم یہاں ہی بکھے بیریوں کا نوالہ بنی کیلئے چھوڑ جاؤں گا پھر بیر آرام سے رونا ٹھیک مقابل ذرا جو کا مزید اس کے چہرے سے اپنا جہرہ قریب کیا اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیکھا فرش نے فور اس کی بات کے جواب میں سار کو اس پات میں تیز جنبش دی اس نے کچھ پل یوں ہی بیٹھے رہ کر انہوں زیادہ آنکھوں میں دیکھتا رہا جیسے بابر کرا رہا ہو کہ اگر ایسا کچھ کیا تو جو بولا ہے وہ کار بھی کدروں گا کچھ لمحوں بعد جٹکے سے اس کے ہونٹ اپنی گریف سے ازاد کتا ارکڑا ہوا سنی مکر رہا جارہ وانسو زگ گدے دب دبائی آواز میں مولی تو بڑی بے پروہی سے سوال کیا گیا منحوس انسان اگر ابھی ضرورت نہ ہو دی نہ تو تمہاری تو تمہیں بتاتی تو کام تب ابھی تو گدے کو باب بنائے ہوا اس کے تو فرشتے کو اس بورے قصے میں پہلی بار تائش آیا تو یہ کہ آپ کے پاس اگر جیپ ہے تو اس کو ادھر لیا مردی کیا نہ کرتی اپنی آواز کو حل کر رکھے فرشتے نے تمہارا نہیں ہوں جو اپنی جیپ لے جہاں تا کون چلنا ہے چلو نہیں تو مرو مری رہو ادھر ہی وہ گسی سے کہتا واپس مولا تو فرشتے نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا تھا پیر میں تو اتنی جان اب نہ بچی تھی کہ اس بے حص کے تیز خدموں کے رکھتار کا مقابلہ کر سکتی اب تو کھڑا ہونا بھی محال تھا وہ روتے ہوئے بس اب موت کا انتظار کرنے لگی تیسی بار اس بات صورت رونے جی جی کیا کر رہے ہیں آپ فرشتے نے اپنا وجود کیون کسی ہلکی گڑیا کی مانت اس کے بازوں میں دیکھ کر اٹکتے ہوئے استفسار کیا ہموش بلکل ہموش مو سے اگر ایک لفظ بھی نکالا نہ تو یہاں ہی پٹھا کر چلا جاؤں گا سمجھی وہ اس کے چہرے پر بے دردی سے درہ فرشتے نے اس کے جلال پر سہم کر اپنا مو اس کے عطاق سے بچنے کیلئے اس کے ہی فلادی سینے میں چھپا لیا تھا اس کے ایسا کرنے سے مقابل کو شدید جنجلہ ہر کا سامنا کرنا پڑا لیکن حص کم جھا پا یہ دو سو بیس کی سپیڑ پر چلتی زبان تو باندھ ہوئی تھی وہ اب پور سکون ہوتا ویسے آگے بنے لگا باہو میں قید ایک جیتے جاگتے وجود نے اس کے قدموں کی رفتار کو ذرا سابق کم نہ کیا تھا آدھے رستے پہنچ کر بھی جب لڑکی کے جس سام میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس نے کچھ تشویش اور جنجلہ ہر سے اس کو دیکھا جس کا مو آور بیس سامنے سے کھلیج جا کر درمیان اس کے سینے پر رکھا چھپا ہوا تھا اے ضرورد کی باتیں کرتے کافی بنا گا ساب کو پلائی اور خود بھی پی اس کے بعد وہ واپس روم میں آگے ایک دن بھی نہ ہوا تھا فرشتے کو گے ہوئے اور یہ روم تنہا اس کو کارنے کو دو رہا تھا بات نہیں کیوں چلی گئی یہ لڑگی جار ہی بھی تھی اگر تو اپنے ساتھ مجھے بھی لے جاتی اس نے بیر پا بیرتے اداسے سے سوچا ویسے آپس کی بات ہے مجھے لے کر کیسے جاتی وہ میں تو یہاں جاب کرتی ہوں اور یہ پروجیکٹ بھی یہ سب نہ بھی ہوتا تو بھی حکمہ سا کب تم فرشتے یوسف جتنی دیکھوں تو صحیح کیسے ہیں فشتے کابی جا میسیج پر کا حکمہ بے سہتہ حس پڑی اوہو مہترمہ کو اپنے ان کی تصویر دیکھنی ہے حیلیت بہت سے کہتی سوچنے لگی کہ دوست کی حویش کیسے پوری کریاب فیس بوک پر سرچ کر دی ہوں کوئی تو ایسا فردان مصطفہ ہوگا جو سمیر بھائی کا فرنڈ ہو اس نے فورد دماغ چلاتے فیس بوک اب اپنے موبائل پر کھول سرچ بار میں فردان مصطفہ ٹائپ کر دیا لائن سے ساری پروفائل شو ہوئی تھی سب سے اوپر ہی اس کو اپنی مضلوبہ پروفائل مل گئی یوں کہ تصویر لگائی گئی تھی جس میں ڈبل شیڈ گنے بال میسی سٹال میں آدھے ماتھ پا بکرے ہوئے تھے مغرور کھڑی ناگ سی نمائی تھے اور رنگ آنگوں کا رنگ حکمہ کو تو سمینایت شاید بلو تھا یا گرے ساف سفید رنگت اور چہرے پہل کی بوری شیو اس کو اپنے وائٹ ہائی نیک پر بلیک کوٹ زیب تن کیے دنہ بھائی اپنے حسین سی دوست کے بلکل شایع نشان لگے بس مزاج ایک جیسا نہ ہو دونوں کا خوبصورت تو ماشاءاللہ کمال کے ہیں دونوں ساتھ کرے کتنے حسین لگیں گے نا اس نے مزید سے سوچا اور پکچر سیب کرتے رشتے کو بے دی یہ لو محترمہ میرے ہسپنڈ میرے ہینسم دولہ بھائی کی تصویر دیکھ کا نظر نہ لگانا یار سوڑی میں گھر آئی تو تمہارے میں سے دیکھنا ہی بھول گی اسی لئے لیڈ ریپلائی کیا ہے تم فارس پہنچ گئی ہونا حیال سے رہنا جیسے ہی سگنل آئے ہم سب کو انفارم کا دینا یقین کرو تمہارے بغیر نین بھی نہیں آئے گی مجھے اب بہت یاد آرہی تو مجھے چڑیل اب میں سوں گی اس لئے گوڈ نائٹ اپنا حیاء رکھنا میری جان اللہ حافظ دو مند کا وائس نور اس نے فرجتے کو بھی جس کے آخر میں اس کی آواز اچھی حاصی بھی چکی تھی وہ اپنے گالو پہ لڑک آنسو کو ہتھلی سے ساب کرتی بیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وارڈ روپ کے جان بار گی اپنے کپڑے تلاش کرنے کے لئے کل کا دن کافی اہمیت کا حمل ہونے والا تھا اس کے لئے کیونکہ کل ان کی ٹیم کو سائیڈ ویزر کرنے جانا تھا ایونٹ مینیجمنٹ سٹار کرنے کے لئے جہاں تک دونوں ایف ایس رویلز کے آنرز یعنی فردان اور سہراب کے بارے میں تحقیق کر کے وہ اتنا ہی جان سکی تھی کہ دونوں پرفیکشن لیسٹ ہیں چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بھی مٹر کرتی ہے ان کے لئے تب شاید کام عمری میں اتنا آگے نکل آئے تھے اس کو اپنے دو ہا بھائی سے تو پھر کوئی امید تھی کیونکہ فیملی ٹرمز بن گئے تھے غلطی اور بھول چوکی معافی مل جاتی پہ وہ گرین مانسٹر اس کا کیا وہ تو آنکھوں سے کچھا حزم کالی تھا حکمہ کو سہراب کی چمک دی سبز آنکھیں یاد کرتے حکمہ نے جج ڈیل واپس واروپ کے در مدوجہ ہوگی سہران کا لیڈیز ٹوپی سوٹ نکالا اس کے ساتھ نیچے لائٹ بلو سویٹر سیاہ حجاب نکال اس نے علماری کے باہر ہینڈل پر ٹکا دیا اس کے بعد بیٹ پا بیٹ اپنے گنے سیاہ وال بڑی مشکل سے جورے میں کہت کہ وہ اب اپنے نوٹس میں کال کے متعلق اور ایمن سیٹ اپ کے مناسب سے پوائنٹ لکھنے لگی وہ فرشتے کو بازو میں تھامے آگے بار رہا تھا آگے درہت کے پاس آگا وہ جھکا فرشتے کا بوٹ اور بیگ اس کی کمر کے گذل پیٹے ہاتھ سے تھام لیا چند قدم اور آگے بڑھا تو اس کو پرنس نظر جو اس کی بات کتاب دار گتے پتھ پر بات اس کا ہی انتظار کر رہا تھا گوڈ بوائ کم آن لیٹس گو ناؤ پورے واقع میں اس وقت پہلی بار پرنس کو دیکھتے میں اس سوال نظر سے اس کی گود میں بہوش وجود کو دیکھ رہا تھا پر تک کمر کے گید لپیٹے ہاتھ ہی کی مدل سے اس نے باتے کاراتا جیسے کوئی انسان ہو کتاب انتہائی انہام آگ سے سنتا جیسے ایک ایک لفظ سمائن میں آر ہاتھ تھا اس نے جیب کی جانے پہنچ گا ایک ہاتھ سے کار ہن لاکی اور فرنٹ سیٹ کو نیچے کرتے صدا گیا فرشتے کا وجود سیٹ پر منتقل کار کے گرد سیٹ پیلٹ کار ہاتھ میں موجود اس کے بیگ کو پیچھے سیٹ پر پھینک دیا میرا مو کیا دیکھ رہی کھڑے کھڑے دور کھولا نہیں آتا تمہیں اندر بیٹھو اس سے پرنیلس کو جو رکھتے وہ فرنٹ دور باندھ گتا گم کا سیٹ کی طرف آیا اس پرنیلس نے جی پر دور کا ہنڈل مو میں لیا دروازہ باگر کے اندر سیٹ پر چارہ اور اپنے پیچھے واپس سکیٹ پاندھ بکا لیا اس کے بیٹھے رابنگ سیٹ پر بٹھے شخص نے کار سٹارٹ کی اپنے ویڈ ہاؤس کے جانب بڑھا دی پرنیلس دیکھ لو یہ مسئیبت تمہارے وجہ سے میلس سر پر نازر ہوئی ہے ایک سرسری نظر برابر سیٹ پر پڑے وجود کو دکھا اور ہل کی بھل کے انداز میں کہا گیا جواب برنیلس نے دبیر سے آواز نکالی جیسے کہہ رہا ہو کیا صرف سیٹ پر تو پڑی ہے کون سات تمہیں کچھ کہہ رہی ہے ہوش میں آنے تو تمہارے دماغ کی بھی دہی نہ کار دی تو دیکھ نظر ویڈ سکرین پر جمار تانگ راست اسے جیب نکال دے وہ اپنے ویڈ ہاؤس پر پہنچ گیا تھا اپنی سیڑ سے اتر گا فرشتے کی جانب آیا اس ہی کہتا ہے اس کو باز میں بار کر وہ ویڈ ہاؤس کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا فرشتے کا تپتہ وجود مقابل کو جلجلہ ہر میں مبتلا کر رہا تھا کچھ دن کے چھوٹیاں پر اس کے ہمراس سے بسر کرنے آیا تھا یہاں بلا وجہ یہ مسئیبت گلے ہی پرگی کاش آج میوزیم میں ہی یہ ملوک نہ ٹکرائی ہوتی مجھ اب جو کرنا تھا وہ پتہ نہیں کیسے کرتا اس بیمار وجود کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ گسی سے چہرہ اوپر کر کے دارہ شدید تحش میں مبتلا تھا وہ اس وقت پھرشتے جو اس کے بازوں میں بے ہوش تھی اپنے اتنے قریب ایسی ہنہار آواز سنتے بے ہوش بے ہوش میں بھی سہم کا اس نے مقابل کے شرط سینے سے مٹھی میں دبوش لی اس نے چون کا سی دی ہوتے بازوں میں کہت لڑگی کو دکھا جس کا جہرہ بہار کی شدہ سے سر ہو رہا تھا آنکہ ہنوز بان تھی خود پہ زد قتل بینج کا وندر دا ہوا وہ ویڈھاؤس کے دکھے تمام لیم پروشن کا دیئے ہلکی پیلی روشنی چار سو پھیل گئی وہ چلتا ہوا کاؤچ تک آئیو پرشتے کے وجود کو اہدیاء سے جھک کاؤچ میں ڈال دیا اس کے سار کے کی اونچی علماری بیچ میں ایک سائز ڈبل میٹرس تھا جس میں صرف ایک تکیہ بیچ میں اور ایک کمپورٹر پڑا تھا اس نے اوپر پہنچ کر بیچ میں لڑکا واحد گول بلب رسی کھینج کر روشنی کی اور اپنی علماری کی سمت بڑھ گیا علماری کا ایک پٹ کھول کا اس نے نیچے رکھ ماری گر باکس اٹھا تیز قدم اٹھاتے واپس نیچے آگیا پرنس اس کے پیچھے پیچھے کچھن کی جانب آئے وہ اپنی آنکھیں حیرت سے پھارے مالک کو چلپا پانی چڑھاتے دیکھ رہا تھا اس وقت ہاں بھئی تمہاری کچھ نہیں بنا رہا وہ اس کی آنکھوں میں حیرت پام تام موسو آقا بولا پرنس دم دم ہلا کر کچھن سے واپس نگل گیا اس نے اپنی آئیس پلو آنکھوں سے لاؤنج کی جانب جاتے دیکھا پانی جب نیم گرم ہوا تو اس کے جولے سے اتار کر ایک کٹن کا نرم ملائی نیم گرم پانی میں دبو کا کاؤچ کے جانب چلا جہاں وہ پرنس اس کے سر بھکڑ اس کے بال سنگ رہا تھا وہ مسوہ آقا اس کو دیکھتا تیبل کاؤچ کے نزدیک پہنچ کر اس پر بیرتے فریج فریج کے پیر کا معنی کرنے لگا زہم نیچے کو دبا تھا اس نے فریج کا پیر ہاتھوں میں تھام کا سیدھا کیا زمین میں مٹی اور ہون ایک ساتھ جم سا گیا تھا وہ نیم گرم پانی میں دوبے کپڑے کو نجور کا فریج زہم ساف کرنے لگا اچھے سے یہ کرنے کے بعد اس نے صاف زہم کو دکھا جو کافی کہنا تھا دیکھنے سے لگا یقین ان کسی کانچ کے ٹکرے سے کٹا تھا پیر اس کا پیر واپس سیدھا رکھا اس نے مرڈکل واکس میں سے ٹیوب نکالی کیب میں جہاری رنگ کا پتہ حسام آدھ نکال گا اس نے فریجتے کے دھمار ڈالا جلن کی چیزے سے فریجتے کے لبو سے ایک لمبی سس کار نکلی تھی اس کے اپس پر کار پرنس پورا بودھر کا پیچھے ہو ہا ہا بولا تھا مسئیبت ہے اب کار لو محبت اس سے اس نے پرنس کی محبت ہوئی ہے پر اس انجان بے ہوش پڑے وجود سے ایک جان لیو مرز لحق ہونے مالا ہے ان قریب سر جٹکا اس نے نظر واپس پھرشتے کے پیر پر مرکوز کالی زہاں پر ٹنگ چور لگانے پھر اس کے ایدراب انٹی سیپٹک کریم لگانے کے بعد اس پیر کی پٹی کری ہو ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا پانی کا برطن اٹھا کر واپس آیا سنگ میں گندہ پانی پھینک اس نے برطن دویا اور اپنا لائٹر اٹھا کر آتشتان کی طرف چرائیا ہاتھ بہا کر ایک لکڑی اٹھا آتشتان میں آگ روشن کار دی اپنی وائٹ شٹ تار کا سیری کے جان برنے ہی لگ تھا جب پرنس نے بھون کا اس کو اپنی ترہ مت وچہ کیا اب کیا مسئیبت ہے آج 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 نین سے بوچل ہوتی آنکھوں سے وہ مدنبالی آواز میں بولا پرنس اب کے دو تا ہوا اس کے پاس آئے اس کی جینز کا پائنجا موں میں کھینچ نے لگا کیا ہے پرنس تمہار مت کرو نی دار ہی مجھے وہ اپنا پائنجا اس کے موں سے ازاد کرواتے اوپر آ گیا اب پرنس رونا شروع ہو گیا اچھا بھونگو کیا بات ہے پرنس نے اس کے غصے سے بڑی آواز سن کا آنے کا اشارہ کیا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلایا جہاں وہ فشتے کے کھاوج پر آ کر رکھا تھا کیا کروں اب اس کے ساتھ ماں بنا دو کیا تمہاری اس نے غصے سے پرنس کو گھوٹے ہوئے کہا جو اب بول بول کا اس کو کچھ سمجھ رہا تھا اس کا دل جہاں اپنی اس نہ ہنجار بیٹی کو لات مار کا گھر سے اس وقت پاہ نکال دے اور رام سے سو جائے وہ مرتا وہاں سے واپس نکال لگا تھا جب اس کے نظر فرشتے کے کام پیروں پا پڑ سمجھ اتنی دیل سے پرنس کا کہنا چاہ رہا تھا جو کال پتھر کا دل سینے میں لیے پیدا ہوا تھا یقینا چلو اب سونے یا جہاں یہ پڑے رہو گے اوپر اپنے روم کی جانا بردی ہوئے اس نے پرنس سے استفسار کیا جو اس کی بات سن کر کمر مور کر بیٹھ گیا نرازگی کا اظہار تھا یہ صحیح ہے پھر صبح اس کے ساتھ ہی واق پر جانا یہ کہتے وہ اوپر آگئے اپنے پیچھے چار قدموں کے بھاگنے کی آواز آئی تھی وہ موسکاتے ہوئے بیٹھ پر گزر گرنے کے انداز میں اندال لیر گیا دیا یاللہ یہ میں کہا ہوں کار پر لکڑی کی چھات لکڑی کی دوارے فرش پر لکڑی ہی کا جگین یہ ویلڈ ہاؤس ہی تھا کس کا یہ نہیں پتہ تھا پتہ چال سکتا اس کو جس بہار میں پوری رات پھونگ رہی تھی وہ اس وقت اتر گیا تب جس سمجان میں حسوس کر دی وہ سوپ پور کھڑی اٹھ پاتی مگر پیر میں ہم کے سباب اب بیدر تھا وہ سے ہلکی سسکی نکلی سسکی کی آواز سنتا کافی دی سے اس کے پاس کھڑا پرنس جو کچھ لمحوں قبل ہی اپنے مالک کے پاس کچھن میں جا کھڑا ہوا مانگے ہی چمک اٹھی ہی کیوٹی ہی کیوٹ کم ہی پرنس اس کو ہدھ کو یو تکتے دیکھ فورا اپنی جگہ پر رکھ اسے اپنی نیدی آنگوں سے دیکھنے لگا پرشتے کو تو سبر نہ ہوا تھا باس نہ چلی اس کو خود میں بینچ لے اس کی پیار بڑی پکار سن کا پرنس اس کے قدر نزدیک آ گیا ڈروں نہیں یہاں میرے پاس آو رشنے پرشکار کا سوفی پاہ بھٹے اس کو اپنے باس بلایا کچھنے میں کھڑے بجندے چون کر سری لی سی مدم آواز سنی پر بیسے ہی چلے بار جو کر رہا دوسری طرف پرنس پرنس پرشتے کے پاس پہنچ چکا تھا اور اب اس کے سر میں محبت سے مگلیاں پھرنے لگی کچھ دیر کرنے کے بعد جب اس کو اندازہ ہوا کے سامنے کھڑا لہیم شہیم کتاب ضررر ہے تو اس نے ہاتھ بہت پرنس کو بینچ لیا ہائی کتنے نرم ہو تو شدید تیش نے لے لی تھی پرنس بھوسنگ کے جانب مو کرتا بلند آواز میں گھر آیا فرشتے و پرنس دونوں ہم وقت اس کے دار پار ایک دوسرے سے علاق ہوتے اپنی مریجے کا پہوچھا پڑے پرنس تو فورنگ کچھنگ کے جانب باگر جب یہ فرشتے کی صحیح حالت غیر ہوئی تھی کل رات والی کمیٹ باری مردانہ آواز سنتے تو کیا وہ سب ہواب نہیں تھا جو میرے ساتھ کال ہوا وہ جنمہ شخص کیا اس نے میری مدد کی ہے مدد کیا کی بس اس کار میں علاقہ پٹا دیا وہ مو بسوٹے سوپے پار سے اٹھی اٹھی تھی کہ پیر پار کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا وہ فورنگ واپس واپس سوپے پا باتھی اور جو کا پیر دیکھا جس پاس لکے سے پٹی کی ہوئی تھی کسی نے اسی لئے کہتے ہیں فرشتے میڈم فورن جلد بازی میں کسی کے متعلق رائے نہ قائم کرو اس نے سر جو ٹکتے خود کو ملامت کی جس کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی اس نے ہی اس کے زہم کی مرہم کی تھی رات کو اچانک ٹیبر پر رکھے بھڑے سے کیمرے پر اس کی نظر پڑی ہائی میرا کیمرہ اس نے ہشی سے کہتے کیمرے کو ٹیبر سے اٹھا کا ہاتھ میں تھاما اتنا بڑا اور باری کیسے ہو گیا اچانک وہ تشویر سے کیمرے کو اُلٹ پل کر دیکھنے لگی جب اس کی نظر کیمرے کو گلے میں ڈالنے والے ہینڈ پاپاڑی جس پاس سنہری حروف میں کالیگرافی کے انداز میں دین نائٹ لکھا تھا اس نے ہیڈر سے آنکھے پھارے کیمرے کو دیکھا دنیا کے مشہور ترین ڈارک وائل لائف فوٹوگرافر کا کیمرہ جہاں اس ٹیبر پاپو تو ہیڈر کے ساتھ میں اسمال بارتی اس وقت ڈاکومنٹری میں اس نے دیکھا تھا دین نائٹ سیم اسی مادل کا ایسا ہی کیمرہ اسمال گیا کرتا تالبہ تھا اس کا چہرہ آردہ کسی نے نہ دیکھا تھا پھر اس دیکھا فیورٹ فوٹوگرافر تھا دین نائٹ اور اس کا کیمرہ یہاں حیرت حوشی کے ملے چلے تاسات کے ساتھ کیمرہ دیکھتی اس کے ہاتھ سے کیمرہ گرنے ہی والا تھا جب سامنے سے آتے شخص نے اپنا عزیز سرین کیمرہ اس کی اس انجان نرگی کے ہاتھ میں دیکھے گسے سے لب پین تھا وہ اس حقائب فوراں اس کے ہاتھ سے کیمرہ جبر لیا ہی مت کیسے وہ تمہاری میرا کیمرہ کو ہاتھ لگانے کی وہ مدم گسے سے دبری احواز میں اس کے ساہ پا بولا فرش نے ساہ اٹھا کر سامنے کڑے شخص کو دیکھا جو اس وقت شرٹ لیسا اس کا لمبا چوڑا سفید بوجود اپنے یود نے نزدیک دیکھا فرش نے فوراں سے پٹا کر نزدیک نیچے جھکا لیو فوراں دو قدم پھیچے ہوگی یہ یہ کیمرہ آپ کا ہے وہ حق لاتے ہوئے بولی مقابل نے دلچسپے سے اس کے لرسی پلکو کو دیکھا اور اس کے یہ سیفت آج پہلی مرد پا دیکھی تھی اس نے ہاں باری بے لچک آواز میں جواب آیا فرش نے پورا نظر اٹھا کر مقابل کے چہرے کو دیکھا آئس بلو آنکھیں بورے بالوں سے پیڑنگر پا ہلکی بوری شیف والا یہ ہنٹرم مرد کہیں سے بھی اس کی سوچ والا ڈین نائٹ نہ تھا اس نے تو ہمیشہ سے ایک پڑی عمر کے آدمی کا نقشہ ڈین نائٹ مطالق اپنی دماغ میں کھینچاتا پڑ یہ کیا یہ تو بلکل بھی بیسا نہیں مقابل بھی اس وقت سامنے کارے لڑکی کے ہیڑے سے بڑی شاید جنگ آنکھوں میں برائے راست جانگ رہا تھا فرش نے فورا آنکھیں نیچے کالی حکمہ کی کچھ دنوں پہلے کہی گئی بات اس کو بلکل ٹھیک لگی اس وقت اس کی آنکھیں عجیب مکنہتی سے لیے ہوئی تھی جیسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو لیکن جب میں نے اس سے بات کرنے کے لئے برائے راست ان آنکھوں میں دیکھا تو میں ایک لمحے کو بھی نہ دیکھ پائی ان آنکھوں میں سمر میں آنے والا جنون تھا ایک کچھ بائد لیے ہوئے جیسے اس کے ساتھ بھی تو بلکل یہ ہوا تھا اس وقت وہ ان نیلی گہری آنکھوں میں مزید دیکھنا پائی پہلی نظر میں ہی فرشتے کے احسان ہتا کر گی تھی یہ اب دین نائٹ ہیں اونٹو پر زبان پھرتے نظر جھکائے کہا گیا مقابلے جھکا اپنے ہاتھ میں تھاما کیمرہ واپس ٹیبر بڑھ رکھا فرشتے نے اس کو جھکتے دیکھ اس کی پوشت پر دیکھا جہاں اس کی گردن پاس ذرا نیچے لوسیفر کے دو ونگز ٹیٹو ہوئے تھے شک آپ کو شبہ ہی نہ بچا کیونکہ دین نائٹ کا سمبل یہ ونگز ہی تھے وہ بغیر اس کی بات کو کوئی جواب دیئے واپس کچھن میں وار گیا فرشتے نے نظر اٹھا کو اس کو کچھن میں جاتے دیکھا اس کو جو کسی ریئر مرد کو شرلس دیکھنا بہت گرہ گزر رہا تھا پر اپنے آئیڈیل سے بات کرنے کا مقاقہ کیسے ہاں سے یوں جانے دیتی پلیز مسٹر رن کیا آپ شر پہن سکتے ہیں میں آپ کی بہت بڑی فین مجھے آپ سے بات کرنی ہے پلیز بٹھے لڑکی کو دیکھا عجیب محلوق ہیں بات کا شر سے کیا تعلق بوشت ہوتے ہوئے سلپر کے سیاہ ماربل کے بول میں دور ڈالنے لگا تمہیں کیسے پتا میں ہی دن نائٹ ہوں شرٹ والی بات کو سرسر نظر انداز کرتے وہ پورج سے بڑا بول ہاتھ میں تھامے آیا اس کے مقابل کوج پر پورا پھل کا بیٹ گیا پرشت نے اس کے باری بیتا سر آواز قریب سے سنجدہ سار اٹھا کر پر جوش ہوتے اس کو دیکھا لیکن پھر جنجلاہر سے سار نیچے جھکا لیا جبکہ مقابل کے لیے حیران کن انداز جنجلاہر پیدا کر رہا تھا موں میں پورج سے بڑا چمر ڈالکا اس نے سر ہی مال بیتا سر آنکھیں فرشتے پاڑھی گاری رکھی آپ شرٹ نہیں پہن سکتے مستر دین اس نے منتی لہجے میں کہا دین نے ابروش کا اس کو دیکھا میری شرٹ کا کیا تعلق ہے اس سب سے سوال کیا گیا فرشتے سوال پر پہلو بدل کر رہے گی ایک تو یہ انگریز کس چیز کی غیرت یا لحاظ نہیں ان میں موں بوسور کا فرشتے نے سوچا دین اس کے جہے کے اتر دے تا ساتھ گوھر سے دیکھ رہا تھا پرنس جاؤ شرٹ لے کر آو میری اس نے دونوں کو ٹکر ٹکر تکتے پرنس سے کہا اور فرشتے کے مشکلات میں حد درجہ کمی کر دی فرشتے اس کی بات سنکا سیرو کے جانب آگا اور چائن سیکر میں ہی واپس نیچے ان کے سامنے تھا دانتو میں بلو شرٹ دبی ہوئی تھی فرشتے نے محبت سے اس کو دیکھا جبکہ دین کے لیے یہ ایک عام سی بات ہی تب ہی اس نے آرام سے ہاتھ میں پکڑا بول ٹیبر پر اکھار شرٹ پہنے لگا اوہ گود ڈاگ کم ہیر اسے محبت سے پرنس کو پرنے نزدیک پلائے جو اس ہی انتظار میں تھا پورن اس کی گود میں موں میں رکھ بیٹھ گیا گود میں موں رکھ بیٹھ گیا فرشتے اس کے سر پر انگلیاں پیار سے پھرنے لگے نظر اس پر ہی ٹکی تھی جبکہ ہونٹوں پر نرم سی موسکاہر تھی دین کو یہ حسین شید آنکھوں اور بالو والی لڑکے اس وقت زہر سے بھی زیادہ زہری لی لگی تھی دانت پرس نے اس نے آنکھ کے تا اٹھا اور بال اپنے اندر ہی دبایا شروع ہوتی آنکھیں ان دونوں پرٹی کی تھی پرنس وہ ہلکی آواز میں اگر آیا پرنس نے چونگ کر اپنے مالک کو دکا فرشتے نے بھی اس صحیح لمحے چونگتے ہوئے صوفے پر باتے شہس کو دکھا جہاں انہاں نزدوں سے اس کو ہی گھو رہا تھا وہ فوراں سے بیشتر ہر بڑا کا پرنس سے دور ہوئی پرنس چلتا ہوا دین تاکایا دین نے اس کے سر پاہات پیار نزے ہنو صوفے پر سامنے بٹے نرم سی لڑکی پرٹی کی تھی جھکا اس نے اپنا پوریش کا بول پرنس کے آگے رکھ دیا اہود اپنے جگہ سے کھڑا ہوتا فرشتے تاکایا فرشتے نے انسان اٹھا کا آنکھیں سکر کا اس کو دیکھا جو اس کے ادگید کے آنکھ پر بازو اٹھکایا اس پر جھکا تھا فرشتے پیچھے ہو کا صوفے کی پشت میں گس کے حیران سنائے دی آنکھیں سامنے کھڑی شہس کی سریمال آئیس بلو گہری آنکھوں میں ٹکی تھی مقابل کی آنکھوں میں چاہے جو بھی تاثر اوپر وہ بیفرشتے یوسف تھی درنا اور دبنا تو سیکھا تھا سیکھا نہ تھا اس نے کسی سے بھی تمہاری مدد میں نے کارلات اس لیے نہیں کی کہ تم جہاں میری چیز اوپر قبضہ جمعو اپنی ہاتھ میر ہو پیر ٹھیک ہو جائے تو چلے جانا یہاں سے اوکے اس نے نگاہے ہنوز اس کی سنری آنکھوں میں ٹکائے اپنی بات کی تاغیر چاہی پھر وہ سوالیاں نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی میں نے کب آپ کی چیزوں پر قبضہ کیا مسٹر ڈین میں تو اٹھی تک نہیں یہاں سے دیکھئے آپ بلا وجہ مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہیں تشویش بڑے لہجے میں کہا گیا ڈین لبینچ کا ایک سرد سانس اس کے ماتے پر چھوٹے اس کے سامنے سے ہٹ گیا چل گیا اس مسئیبت کا ٹیپ ریکارڈر کے چند گیتا قدم اٹھاتے سوچا گیا تھا جبکہ کاؤچ پا بیٹھی پریشتے کا اس کی اس حرکت پا دل لڑکا تھا اس کی گھرم سانسوں نے پریشتے کی پلکو کی بار کو لڑزا دیا تھا اپنے دل کے مقام بہت دکھتے اتر پتر سانسوں کو کابو کیوں کھڑے ہوتے پھر سوال کیا بتائیے نڈین سرد میں نے تو آپ کی کسی چیز پر کوئی قبضہ نہیں کیا وہ اس کے پیچھے پیچھے لنگڑا کر چلتی ہوئے جو نیچے جھکا کیچن کبرد میں سے کچھ نکال رہا تھا اپنی منطوبہ چیز نکال کر بسیدہ ہوا اپنا چہرہ پریشتے کے سامنے کر دیوے ہاتھ میں پکڑی بڑی کلاری اس کی آنکھوں کے آگے لہرائی پریشتے نے حیرت اور ایک ان کہیں سے تاثر کے زیر اس کے لمبے چوڑے بجد کو دیکھا لمحوں میں ہی وہ اس جس سے ججک سے محسوس کرنے لگی تھی یہ جات کر گئے کہ کلارات وہ اس کو اپنی باہوں میں اٹھاتا یہاں لائیا تھا میری چیزوں سے جتنا دور رہ سکتے ہو اتنا دور ہو کیونکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے نیلی آنکھیں سنائری آنکھوں میں گری تھی پریشتے نے ہونڈو پر زبان بھیرتے کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ اس سے پہلے یہ وہ کھلاری اس کے سر کی اوپر سے ایک ہاتھ کی مدد سے گماتا باہر کی چینم چال دیا پاگل آدمی پریشتے نے دانت بس کا کہا تمام تاسات رفو چکر ہو گئے تھے اب تھا تو محسوسات دین کے قدم دروازے پا فورا تھا میں اس کی دروی آواز سن کر مجھے اردو آتی ہے پوچھت اس کی جانب کیے ہوئے ہی کہا گیا پریشتے نے رات کا مردر جات قدب نستار پیٹ لیا جب اس نے اردو ہی میں پریشتے کو جنگل میں محاطب کیا تھا جی سار میں نے دیکھا تھا ڈاکومنٹری میں آپ کو اردو کے علاوہ پریشتے نے اپنے چوری پکڑے جانے پر بات بنائی وہ اس کی بات کا بغیر کوئی چواب دی باہر چلا گیا پریشتے بھی اس کے بیچے دروازے پاک کھڑی ہوئی تھی وہ پور شوک نزو سے جنگل کو دیکھنے لگے جسو کے دل پر چھوٹی لکڑیاں رکھے ان کو کورہاری کی مدر سے دو ٹکڑوں میں کات رہا تھا لہا فرسینو کی شٹ پر زرچی جسم پر چپکی ہوئی تھی چوڑے کندے ایک الگ سے نمائیت ہے وردشی بازو جن کے مصرز ہاتھوں کے اوپر نیچے ہرکر سے مزید پھولے ہوئے لگنے لگے تھے چپکی ہوشار کے سپاپ سکس پیک بھی نمائیت ہے ماتے پاپ اکڑے بال جو بال جو بدلوں کو چھوٹی سنڑی دوپ میں سنہی لگ رہے تھے عموماً یہ لائٹ پراؤنڈ لگتے تھے آنکھیں نیچے تھے جس کے سباب وہ ان کے رنگ کو دوپ میں نہ دیکھ سکی باری مشکت کے سواب چہرے کا رنگ سڑھے مال ہو رہا تھا دروازی کے پارٹ سے ٹیک لگائے اوپر سے نیچے تک وہ اس کا جازہ لی رہی تھی